آخر کار پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی ناراض راکین کھل کر سامنے آگے بڑی دم کی بیدی یہ نظریاتی کارکن کون ہے اور کیا چاہتے ہیں موجودہ قیادت پرانے وفادار کارکنان کو رازی کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں کیا واقعی موجودہ قیادت کے سرکردہ رہنما امران خان کی رہائی نہیں چاہتے بڑے بڑے سوالات اٹھ گئے پاکستان تحریک انصاف میں تقسیم در تقسیم کی لہر چلنے لگی ہے اکیس ارکان اسمبلی نے اپنا الگ گروپ بنانے کا اندیا دے دیا سنی تحاد کونسل میں شامل تحریک انصاف کی پارلمانی پارٹی میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ذرائع کے مطابق شہریات افریار افریدی کے استفعے سے متعلق بیان کے بعد ستائیس سے زائد ممبران نے استفعوں پر مشاورت کی جبکہ شاندانہ گلزار اور شہر افضل مروت سمیت متعدد ممبران نے پارٹی قیادت کی نا اہلی پر احتجاج بھی کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے اختلافات کی وجہ سے پارلمانی پارٹی اجلاسوں میں شرکت سے معذرت کی اور رہنماؤں نے شکوا کیا کہ سینٹ میں پارلمانی لیڈر اور قومی اسمبلی میں سینئر قیادت کمیٹیوں کے لیے کمپرومائزد ہے ارکان کا موقف ہے کہ عمران خان اور رہنمائی کی رہائی کی بجائے موجودہ قیادت عہدوں کے لیے کوشہ ہیں ذرائع کا مطابق پی ٹی آئی کے اکیس ارکان اسمبلی نے اپنا الگ گروپ بنانے کا اندیا دے دیا ہے اور پارٹی چیئرمین بریسٹر گوہر اور جنرل سیکریٹری عمر ایوب خان کو سنجیدہ کوشش کرنے کا پیغام بجھوایا اس حوالے سے رکون قومی اسمبلی شاندارہ گلزار کا کہنا ہے کہ اگر ہم بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں نکال سکتے تو بہتر ہے استفاہی دے دے ہم یہاں ڈسک بجا رہے ہیں کومیٹی کومیٹی کیل رہے ہیں اس سے بہتر ہے گھر بیٹ جائیں شہریار افریدی نے استفاہی کا کہا تو میں نے دمکی دی کہ ہم بھی استفاہ دیں گے اس حوالے سے ناراض عراقین کے استفاہی بھی سامنے آگئے ہیں شاندارہ گلزار کے مطابق شہریار افریدی کا پیغام یہی تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا اس لیے مصطفی ہو جانا چاہیے اور جب یہ بات اسد قیسر نے سنی تو کہا پھر وہ بھی مصطفی ہوں گے ایمین شاندارہ گلزار کے مطابق شہریار افضل مروت علی محمد خان جنیت اکبر پنجاب سے امیر سلطان اور شبیر قریشی کے بھی یہی جذبات ہے اور وہ پارٹی کی بے عملی کی وجہ سے تنگ ہیں سیاسی اور پارلیمانی کمیٹی میں مشکوک افراد ہے تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ قیادت میں کچھ ایسے رہنما بھی ہے جو امران خان کو غلط راستے پر ڈال کر انہیں الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں تاکہ وہ جیل میں ہی رہے تاہم اس کا نقصان پارٹی کو ہی ہوگا اور اس کے نتیجے میں پارٹی میں مزید ٹوٹ پوٹ کا خدشہ ہے